بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید ویلکم مائی یوٹیوب چینل مکس پلیٹ پلینٹ اہلہوں و سہلہوں کئی فہا لکا ویورز امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آپ آج ملائی ہوں ایک زبردست اور یونیک سی ریسیپی ہم نے لیا ہے بیف کا پیس ایک تقریباً ون کیجی ایک کلو کا ہے یہ آپ چاہیں تو مٹن لیک پیس بھی لے سکتے ہیں اس کی بیچ میں سے ہڈی الگ کر لیجئے گا صرف لیک پیس اوپر کا لینا ہے مٹن کا اور بیف کا اگر لے رہے ہیں تو آپ ایسا پیس لے لیں کوئی اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اس سے بڑا پیس بھی لے سکتے ہیں میں آپ کو ون کیجی کے مسالے بتا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو بڑا اس سے لے سکتے ہیں پیس یا دو پیس بھی ایک ساتھ لے سکتے ہیں آپ اسی کے ساتھ سے مسالوں کی کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم اس کو روست کریں گے بہت مزے سے گھر میں بہت آسانی کے ساتھ روست ہو جاتا ہے آپ گھر میں بنائیں اور اسے انجوائے کریں اور میری ریسیپی قرآن تک دیکھئے گا مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں سے ایکسٹر چکنائی وغیرہ الگ کر دیں ہلکی بھلکی چکنائی چاہے رہنے دیں اس میں ہم چھلی دیں گے اور ہلکی لکے کٹ لگا لیں گے اس طریقے سے تاکہ اس میں ہم جو مسالے لگائیں وہ اس کے اندر تک چلے جائیں چاروں طرف اس طرح ہم ہلکی لکے کٹ لگا دیں گے گوشت پہ ہم نے کٹ لگا دی ہیں چاروں طرف اس کے علاوہ جو اس کی مین ایک چیز ہے جو ہم اس میں مسالے میں لگائیں گے ایک چیز مین وہ ہے لیمو آٹھ عدد ہم لیمو لیں گے اور اس کا عدس نکال لیں گے اس میں جتنے چاہے زیادہ لیمو لگائیں اس سے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو ایک کلو گوشت کے لیے آٹھ عدد لیمو کافی ہیں اس میں ڈالیں گے ہم نمک سب سے پہلے ون ٹی سپون اس کے علاوہ اس میں ہم جو ڈالیں گے چیز وہ ہے لسن ادرک کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون اس کے ساتھ ٹیس میں ڈالیں گا کالی مرچوں کا پاوڈر ون ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاوڈر ون فور ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ بہت ٹیسٹی بہت یمی بننے گا یہ یمی روزٹ بیف روزٹ آپ گھر میں انجوائے کر سکتے ہیں گھر میں بنا سکتے ہیں خود بہت ہی آسان ہے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سوئے ساوس کے اس کے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے فور ٹیبل سپون سرکہ سب ہی لیموں کا ہم نے جوس نکال لیا ہے اس کے بیچ وغیرہ الگ کر لیا ہے یاد رہے فریش لیمن کا ہی جوس لینا ہے اب ہم اسے اس میں ایڈ کر دیں گے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی خوشبو آ رہی ہے سوک بہت ہی مزیدار بننے والا ہے یہ اب اسے ہم چھوڑی اور چمچے کی مدد سے سب مسالوں کو جو ہی کٹ لگے ہوں ہیں اس کے اندر تک کر دیں گے تاکہ یہ اندر تک مسالہ چلا جائے اور اچھی طرح رج جائے یقین کریں بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آنے والا ہے جو لوگ ارترالڈراما دیکھتے ہیں اور اس میں بھنے ہوئے گوشت کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں یقین کریں سیم ایسا ہی ٹیسٹ آئگرز میں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اسے اچھی طرح سارے کٹس میں لگا دینا ہے اسے لازمی تین سے چار گھنٹے تک لگانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح مسالہ اس میں رج جائے اور اس کا ذائقہ گوشت کے اندر تک چلا جائے آپ چاہیں تو اسے لگا کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو اگر آپ کی لائٹ وغیرہ نہیں جاتی تو فریج میں آپ دو دن بھی رکھ سکتے ہیں اس کو مسالہ لگائیں اور رکھ دیں جس وقت دل چاہے اسے بنا لیں ہم اسے اوور نائٹ رکھ دیں گے کل آپ سے ملیں گے اور اس کے بنانے کا طریقہ بتائیں گے ویلکم بیک تو دوستو اوور نائٹ ہم نے اسے رکھ دیا تھا دیکھیں پوری رات رکھنے کے بعد اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور مسالہ بھی اس میں اچھی طرح رج گیا ہوگا اچھے طریقے سے دیکھیں اندر تک جذب ہو گیا ہے سارا مسالہ کلر بھی کیسا چینج ہو گیا اس کا گوشت کا اب ہمیں اسے بنانا سٹارٹ کریں گے بہت ایزی اور آسان ریسپی ہے ضرور بنائیے گا اپنے بچوں کو کھلائیے گا بہت خوش ہوں گے گھر والے بچے پکنک پارٹی کے لیے بھی بہت زبردست ڈش آئیے لوگ بزار سے بنواتے ہیں آرڈر کرتے ہیں یا پھر سوچتے رہتے ہیں ایسے ڈش کھانے کے لیے تو اب انتظار کس بات اور جھٹ پر ٹرائی کیجئے اور مجھے ضرور بتائے گا کہ یہ ریسپی کیسی بنی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسے تیار کرنا کہ اسے کیسے پکانا ہے ایک توا لیا ہے ہم نے اس اچھی طرح تیز آنچ پر گرم کر لیا ہے جب یہ گرم ہو گیا تو ہم نے فلیم لو کر دیا ہے اب ہم رکھیں گے اس پر کھلے موکہ برطن اور اس میں اسے پھیلا کے ڈال دینا ہے بس اس کے بعد ہم اس میں بیف کو رکھ دیں گے بیف کا جو پیس ہے وہ ہم نے اس میں رکھ دیا ہے اس کے ساتھ جو اس کا پانی تھا مسالوں کا اور لیمن کا وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کیونکہ یہ اپنے ہی پانی میں تیار ہوگا اس میں پانی نہیں ڈالیں گے بہت زیادہ ضرورت ہوئی اگر پانی کم پڑھا اس میں اور اگر یہ نہیں گلا تو تھوڑا سا پانی اس میں ڈالے گا نہیں تو یہ اسی میں تیار ہو جائے گا اب ہمیں اس کو بلکل لو فلیم پہ ڈھک کے اچھی طرح رکھ دینا ہے اسے ہم ڈھک کے رکھ دیں گے پکنے کے لیے اور تقریباً ایک گھنٹے بعد ہم اسے پلٹ دیں گے اسی طرح آدھے ایک گھنٹے بعد اس کو پلٹتے رہیں گے ہم اسے چیک کرتے رہیے گا بلگل دھیمی آج پہ یہ پکے تیار ہو جائے گا انشاءاللہ بہت مزیدار اور اگر ضرورت پڑی تو اس میں ہم بہت کم پانی ایٹ کریں گے نہیں تو اسی میں تیار ہو جائے گا یہ تقریباً تین سے چار گھنٹے لگیں گے اس کو تیار ہونے میں لیکن آپ نے اس کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہنا ہے دیکھیں تقریباً تین ساڑھ تین گھنٹے ہو چکے ہیں ہمیں اسے پکاتے ہوئے ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور کیسا جوسی اور مزیدار لگ رہا ہے ہمیں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ جو پانی تھا وہ بھی ایسے کہ ایسے ہی ہے اور پیس کچھ شرنگ ہو گیا ہے پک پک کے اسے ہم نے ہر تھوڑی دیر بعد یعنی آدھے ایک گھنٹے بعد اسے چیک کیا ہے اور الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں دیکھیں اس کے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کتنے آرام سے اس میں چھوڑی گز گئی ہے چلی گئی ہے اس میں نہایت آرام سے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ تیار ہو گیا ہے اب اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے ہمیں زائع نہیں کرنا ہم اس کے نیچے سے تواہ ہٹا دیں گے اور اسے تیز آنچ پہ خشک کر لیں گے تاکہ اس کے جوسس اور مسالے جو ہیں وہ اسی میں جذب ہو جائے سارے تواہ ہٹا دیا ہے ہم نے اور چولے کی آنچ تیز کر دی ہے اب یہ تیز آنچ پہ جلدی خشک ہو جائے گا اب آپ کو بیف اسٹیم روزٹ کھانے کے لیے مہنگے مہنگے ہٹلوں میں جانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی آرڈر پہ بنوانے کی ضرورت ہے گوش دے کر لوگ بنواتے ہیں بزاروں سے اور نہ ہی آپ کو اس کے لیے اوون کی ضرورت ہے بغیر اوون اور بغیر اضافی خرچے کے میں نے آپ کو گھر میں اتنا آسان مزیدار اور جوسی بیف اسٹیم روزٹ بنانا سکھایا ہے مزیدار یمی بیف اسٹیم روزٹ اندر تک گلہ ہوا بہت ہی لذیذ اور مزیدار اسٹیم روزٹ تیار ہے ایک بار یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے کہنے پہ بہت ہی مزا ہے کا آپ کو بہت ہی انجوائے کریں گے ہوتل کا مزا باربیکیو کا مزا آپ گھر میں پائیں گے یقیناً آپ کو بہت ہی مزا آئے گا ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں شیئر کریں لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک مزدار سی ریسپی کے ساتھ فی امان اللہ اللہ حافظ